فقہ اور حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید ہے بھائی آپ سب اچھے ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستوں آج جو میں نسخہ لے کر حاضر ہوں یہ اسپیشل نسخہ ہے پندرہ سے بیس دنوں تک کرنا ہے بس اس کے بعد نہیں کرنا ہے کیونکہ ضرورت نہیں پڑے گی اٹھ بھائیوں کے لیے ہیں جن کے حالات یہ ہیں کہ وہ مطلب اہلیہ کے ساتھ جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو شرم گہاں دیکھتے ہی فارغ ہو جاتے ہیں جی ہاں ایسے حالات جن کے ہو گئے ہیں تو بھائی ایک یہ سیریس کنڈیشن ہے اتنی سیریس کنڈیشن ہے کہ میں بتا نہیں سکتا مطلب تھوڑا سا یہ سمجھ لیجیے کہ میں بھی ابھی جب فیل میں ہوں تو کچھ کالز وغیرہ اس طریقے کی آئیں جو میں بھی بہت زیادہ ٹینشن میں ہوا بھائی رشتوں کی خراب ہونے والی بات مجھے بہت زیادہ ٹینشن دیتی ہے تو اگر آپ شادی کرنے والے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ بری حالت میں ہیں سیکشوالی تو بھائی ضرور کسی قابل حکیم کو دکھائیے علاج کیجئے پروپر علاج کیجئے ایک منٹین کیجئے اپنے آپ کو اس کے بعد شادی کیجئے کیونکہ صرف آپ کی زندگی خراب نہیں ہوگی ایک اور زندگی آپ کے ساتھ خراب ہو جائے گی تو پلیز اس کا بھی گناہ اپنے سر پہ مت لیجی اور لیڈی آپ کا گناہ تو ہے ہی آپ کے سر پہ جو آپ نے اپنے آپ کو ختم کیا ہے ٹھیک ہے تو پرہیز کیجئے کیونکہ آگے نسلیں بھی بڑھنی ہیں آگے ساری چیزیں ہونے ابھی بس سسٹم زیادہ تر شاید آپ کے بھی آس پاس میں اور میرے بھی آس پاس میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگوں کے بچے نہیں ہو رہے اور اس میں تقریبا نائنٹی پلس پرسنٹ جو ہے وہ مردوں کی ہے ان کے اندر کمیاں ہیں کرنا کیا ہے آپ نے یہ جو نسخہ میں بتا رہا ہوں یہ صورت انزال کے لیے بہت زبردست نسخہ ہے کیونکہ اس میں بادام ہے سونف ہے اور تیسری چیز اس کے اندر دھاگے والی مشری ہے بادام دماغ کو بھی تیز کرتا ہے نفس کو چست رکھتا ہے بادام نظر کو بھی تیز کرتا ہے اور یہ جو سونف ہے یہ ڈائیجیشن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے باقی جو دھاگے والی مشری ہے یہ آپ کو موتدل مزاج بناتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک دن کی خوراک سن لیجئے پندرہ بیس دن اسی طریقے سے آپ کر لیجئے گا چاہے تو اکھٹی کر لیجئے لیکن کونٹیٹی اسی حساب سے ہونی چاہیے آپ نے رات کو تین بادام رکھنے ہیں ایک گلاس پانی میں یا جیسے بھی رکھیں آپ صبح کو ان کا چھلکہ چھٹا لیجئے تین بادام ڈالیے کھرل میں ہمام دستے میں جس میں کوٹا جاتا ہے اور دوسری چیز اس میں دو چمچ سونف ڈالیے تیسری چیز چھوٹے چھوٹے دھاگے والی مشری کے ٹکڑے ڈال دیجئے جتنا آپ کو میٹھا پسند ہو شگر والے مشری کے ٹکڑے نہ ڈالیں وہ اس کو ایسے ہی استعمال کریں باریک کوٹ پیس لیجئے اور اس کے بعد جب یہ کوٹ پیس جائے تو آپ نے صبح ہی صبح خالی پیٹ دو چمچ مطلب جتنا بھی یہ بنا ہے یہ سارا کا سارا دودھ میں ملانا ہے اور ملانے کے بعد آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے صبح کو خالی پیٹ آپ کا ڈائیجیشن آپ کی سیکشوال پاور انڈا آپ کا ایریکٹائل دسپنگشن پیرمیچوری جاکولیشن جسمانی طاقت ایک بار کے بعد دوبارہ من نہ کرنا یا پھر اگر دوبارہ تیار ہو بھی جانا تو ٹائٹنیس کا نہ ہونا ان ساری چیزوں پر بہت زیادہ زبردہ طریقے سے یہ نسخہ کام کرے گا تلی بھونی کھٹی گرم چیزوں کا پرہز کیجئے مجھے امید ہے کہ نسخہ آپ کچھ لگا ہے آپ اسے کریں گے بھی آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ